کہانی شروع ہوتی ہے اور ہم دیکھ پاتے ہیں فون کے رینگ ٹون کی آواز سے نابسیب کی نیند ٹوٹ جاتی ہے اور جین کا بھائی جیب نابسیب کو کال کر کے کہتا ہے جین ان کے گارڈن ہاؤس میں ہے اور جیب نابسیب کو اس کے بھائی کا خیال رکھنے کو کہتا ہے نابسیب کہتا ہے میں تمہارے بھائی کا اچھے سے دھیان رکھوں گا اور وہ جیب کو ان کے گارڈن ہاؤس کا لوکیشن جل سے جل سین کرنے کو کہتا ہے انٹرو کے بعد ہم دیکھ پاتے ہیں ناب سیپ جب چھوٹا تھا تب وہ اپنے موم سے چھپ کر بھاگ رہا تھا اور تب ہی اس کی جین سے ملاقات ہوتی ہے جین ناب سیپ سے پوچھتا ہے کیا تم ہمارے ساتھ فوٹبال کھیلنا چاہوگے کیا تمہیں فوٹبال کھیلنا آتا ہے جین کہتا ہے ہائی میرا نام ہے جین تمہارا نام کیا ہے ناب سیپ کہتا ہے میرا نام ہے سین اور وہ دونوں بہت دیر تک فوٹبال کھیلنے لگتے ہیں جین ناب سیپ سے پوچھتا ہے کیا تم دھگے ہو وہ کہتا ہے گراؤنڈ تمہارے حساب سے کافی بڑی ہے پر تم اچھے دور لیتے ہو جین کہتا ہے پر تم چھپ کر بھاگ کیوں رہتے ہیں ناب سیپ کہتا ہے میں پیانو کلاس میں جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہاں کا ٹیچر کافی درابنا ہے جب کوئی بھی نہیں دیکھتا ہے تب وہ مجھے جوڑ سے مارتے ہیں جین ناب سیپ سے کہتا ہے کیا تم نے اپنے موم اینڈ ڈیڈ پو اس ماملے میں بتایا ہے سیپ کہتا ہے نہیں جین ناب سیپ کے بالوں کو سہلان لگتا ہے اور وہ کچھ دیر تک چکچا بیٹھے رہتے ہیں ناب سیپ کی موم ناب سیپ سے کہتی ہے تم نے گلتی کی ہے اس لئے مجھے تمہیں سزا دینا ہوگا تم بینا بتائے ایسے اچانک گائب ہوگے تمہیں پتائے مجھے کتنا ڈل لگ رہا تھا آنٹی اون ناب سیپ کو مارنے ہی والی تھی پر جین ناب سیپ کو بچا لیتا ہے جین آنٹی اون سے کہتا ہے میں نے ہی ناب سیپ کو ہمارے ساتھ فوٹبال کھلنے کے لیے کہا تھا اس میں ناب سیپ کی کوئی بھی گلتی نہیں ہے اگر آپ کو کسی کو سزا دینا ہی ہے تو آپ مجھے سزا دی دیئے ناب سیپ کو نہیں ہے رات کو آنٹی اون جین کو اس کے گھر تک چھوڑنے جاتی ہے اور یہاں پر آنٹی اون کے ناب سیپ کی مارنے سے ملاقات ہوتی جو کہ کہتی ہے ہم لوگ ابھی یہاں پر شیفٹ ہوئے ہیں اون کہتی ہے میں بس جین کی فیملی سے ملنا چاہتی تھی جس سے بچے ایک ساتھ کھیل سکیں ناب سیپ جین سے پوچھتا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں جین کہتا ہے ہاں جین ناب سیپ سے کہتا ہے کل ہم دونوں فیٹ سے ایک ساتھ کھیلیں گے اور جین ناب سیپ کے بالو کو سہلانے لگتا ہے اگلے دن وہ جب لکا چھپی کھیل رہے تھے تب نو یینگ اور جین سے کہتا ہے چلو ہم لوگ ویڈیو گیم کھیلتے ہیں وہ جین سے کہتا ہے تم ناب سیپ کی فکر مت کرو اور ناب سیپ جب دیکھ پاتا ہے سبھی لوگ روم میں ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں تب وہ سیٹ ہو کر گارڈن میں پھر سے چھوک جاتا ہے پر جین کو ویڈیو گیمز میں کوئی بھی انٹریسٹ نہیں تھا اور وہ ناب سیپ کو منانے اس کے پاس چلا آتا ہے جین ناب سیپ سے کہتا ہے کہ آج رات تم میرے ساتھ میرے روم میں کھیلو گی اور جین ناب سیپ کو منان بھی لیتا ہے پر جین اپنے کسی بھی ٹوئے کو ناب سیپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا تھا اس وجہ سے ان دونوں کی بیچ بحیث ہو جاتی ہے جین کی موم آ کر جین سے کہتی ہے تم سیپ کو اپنے ساتھ کھیلنے کیوں نہیں دے رہے ہو جین کہتا ہے ناب سیپ مجھ سے اچھے سے بیہیب نہیں کر رہا ہے جین کی موم آ کر ناب سیپ سے کہتی ہے جین کا مو ٹھیک ہو جانے پر وہ تمہارے ساتھ کھیلے گا اور رات کو وہ دونے ایک ساتھ سو بھی جاتے ہیں جین کے ٹیڈ ان دونوں پر ایک ساتھ دیکھ کر اپنی بیوی رون سے کہتے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے سے کچھ زیادہ ہی کلوز ہیں رون کہتی ہے یہ تو کافی نورمل ہے دو سال بعد جین جب بورڈنگ میں پڑھنے جاتا ہے تب وہ جب ناف سیپ سے کہتا ہے وہ یہاں سے اب چلا جائے گا اور بورڈنگ سے ہی پڑھائی کرے گا تب ناف سیپ سیٹ ہو کر چلا جاتا ہے بورڈنگ جانے سے پہلے جین ناف سیپ کا انتظار کرتا ہے پر ناف سیپ جین ان سے ملنے نہیں آتا ہے صبح ایک کتے کی بھوکنی کی آواز سن کر جین کی نینڈ ٹوٹ جاتی ہے جین جب اپنے نوبل کو لکھنے جاتا ہے تب اسے ناف سیپ کی یاد آنے لگتی ہے جین کے دروازے کے باہر ایک کتہ بہت زیادہ بھوک رہا تھا اور جین جب باہر آتا ہے تب وہ دیکھ باتا ہے ناف سیپ اس کے دروازے کے باہر کھڑا تھا اور ناف سیپ جین کو گلے لگا لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے میں نے آپ کو بہت مس کیا جین ناف سیپ سے پوچھتا ہے تمہیں یہاں کا ایڈریس کہاں سے ملا ناف سیپ کہتا ہے آنٹی رون نے مجھے یہاں کا ایڈریس دیا ہے ناف سیپ جین سے کہتا ہے کیا آپ اب بھی مجھ پر غصہ ہو جین ناف سیپ سے کہتا ہے تم یہاں سے چلے جا مجھے تمہاری کولوی بات نہیں سننی ہے میں صرف اکیلا رہنا چاہتا ہوں ناف سیپ جین سے کہتا ہے میں آپ کو لائک کرتا ہوں جین کہتا ہے کافی اچھا مزاگ تھا اب تم یہاں سے جا سکتے ہیں ناف سیپ کہتا ہے آپ جس دن جا رہے تھے میں تب آپ کا گارڈن میں انتظار کر رہا تھا مجھے لگا آپ ہمیشہ کی طرح مجھے منانے واپس آئیں گے پر آپ واپس نہیں آئے میں آپ کو بہت مس کر رہا تھا میں چاہتا ہوں آپ صرف مجھ سے ہی پیار کریں کیا آپ اب بھی مجھ پر بھروسہ نہیں کریں گے جین کہتا ہے تم کہنا چاہتے ہو تم مجھے بچپن سے ہی پسند کرتے ہو وہ کہتا ہے تب ہم اتنے چھوٹے تھے تمہیں پیار کا مطلب بھی پتا تھا تب ناف سیپ کہتا ہے تب مجھے پیار کی سمجھ نہیں تھی پر اب میں شیئر ہوں جین کہتا ہے تم نے مجھ سے جھوٹ کا تمہارے پاس رہنے کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے ناف سیپ کہتا ہے اگر میں آپ سے یہ سب نہیں کہتا تو کیا آپ مجھے آپ کے ساتھ رہنے دیتے جین کہتا ہے اگر تم مجھے بتا دیتے تم آنٹی اون کے بیٹے ہو تو میں تمہیں ضرور رہنے دیتا ناف سیپ کہتا ہے پھر تو آپ مجھے اپنے چھوٹے بھائی کی نظر سے دیکھتے اور یہ میں نہیں چاہتا تھا اگر آپ کو میری باتوں پر وشواس نہیں ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے آپ جب مجھ پر بھروسہ کرنے لگیں گے تو آپ مجھے بتا نہ آپ مجھے لائک کرتے ہیں یا نہیں جین کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں پر اگر تم نے مجھ سے پھر کبھی جھوٹ کا تو میں تمہارا موہ توڑ دوں گا جین ناف سیپ سے کہتا ہے اور تمہیں ہر پل مجھ سے اچھے طریقے سے پیش آنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تمہارے دل میں جو آئے تم مجھے بتانا جیسے تم ابھی کیا سوچ رہا ہوں ناف سیپ کہتا ہے مجھے ابھی آپ کو گز کرنے کا من کر رہے اور ناف سیپ جین کو گز بھی کر لیتا ہے اس کے بعد جین اپنے روم میں چلا جاتا ہے ناف سیپ نین سے اٹھ کر دیکھ پاتا ہے جین باہر سوفے پر سویا ہوا ہے جین اپنے نوبل پر کام کرتے کرتے باہر ہی سو گیا تھا جین جب سو رہا تھا ناف سیپ اس کے ساتھ تھوڑی چھیل کھانی کرتا ہے اور وہ جین کو اپنی باہو میں اٹھا کر اپنے روم میں لے جاتا ہے جین جب سو رہا تھا ناف سیپ اس سے کہتا ہے آپ کے چلے جانے کے بعد میں کتنا اکیلا ہو گیا تھا لیس پھر سے گائب مت ہو جانا ناف سیپ جین کے پاس ہی سو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ دوست اپیسوڈ سیون کی کہانی ختم ہوتی ہے